سب سے پہلے تو میں پیپلا شہر کے گہور عمام کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا جلسہ فرید بام بھائی اور سمی اللہ ایڈوکیٹ بھائی نے اور جلسہ کے ہیں دو جلسے اور ایک سٹیٹ بھی ہو رہا اور ایک نیچے ہو رہا ہے تو میں انتظامیہ ملک فرید بام صاحب کو سمی اللہ ایڈوکیٹ صاحب کو اور تمام جو ارگنائزر ہیں سپورٹر ہیں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا جلسہ پیپلا شہر میں کر دیا ہے یہ تو نواز شریف لاہور میں نہیں کر سکتا مجھے ایک ہفتہ پہلے جہاں میں خان صاحب سے ملے دیل میں تو میں نے کہا کہ میں میہ والی جا رہا ہوں تو میہ والی کے لیے کیا پیغام ہے تو خان صاحب نے کہا کہ میہ والی کے لوگوں کو کہنا کہ آپ نے آگ فروری کو ہر صبح نکلنا ہے تمام لوگوں نے نکلنا ہے آپ ووٹ ڈالنا ہے اور کوئی گبراد کوئی پریشانی نہیں لینی آپ پریشان تو نہیں ہے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری عمران خان تو دوستو میں عمران خان کا جو میسیج ہے عمران خان پچھلے پونے دو سال سے چاہ رہا ہوں ان کی ہر پیشی کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں کیل میں خان صاحب کی پیشی میں ساتھ ہوتا ہوں تو میں نے خان صاحب کو کبھی بھی گبراتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ پانچ پانچ گھنٹے دس دس گھنٹے عدالت میں کاروائی ہو رہی ہے اور کیسی کاروائی ہو رہی ہے کہ جھٹے مقدمے جھٹے ٹرائل عمران خان پھر بھی ڈٹ کے کھڑا دس دس چودہ چودہ گھنٹے کھڑا ہے اور اور پاکستان کرکہ صاحب پاکستان کی وفاق کی علامت ہے کراچی سے لے کر نشامر تک گلگیت سے لے کر کویٹا تک تمام شہروں میں قسموں میں بیاتوں میں ایک ہی آواز آئے کھون بچائے گا پاکستان کھون بچائے گا پاکستان سب کا سب کا جگری سب کا یار اور سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے جو فیر کھان دیا اسرد بدینہ کا سوم تکمیل پاکستان نظریہ پاکستان کی حفاظت حقیقی ازادی کیا ہے لا الالاللہ کیا ہے یہ شہور عمران خان نے عمران کو دیا ہے اور آپ نے حقیقی ازادی یہی ہے کہ عمران کے فیصلے جو ہے وہ عمران کے منتخب نمیندے کریں گے وہی اور نہیں کرے گا پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عمران کرے گی امریکہ نہیں کرے گا